ہاں میں آئی ایس آئی ہوں مجھے گالی دینے والوں میں موجود ہوں اس دنیا کے ہر کونے میں ہر محاذ پر کھڑا ہوں ہر جگہ موجود ہوں کہیں میں کفر کے ایوانوں میں کھلبلی مچائے ہوئے اور کہیں میں عالم اسلام کے دفاع کی آخری لکیر ہوں مجھے برا بلا کہنے والوں کبھی سوچا کہ تم مجھ سے کبھی ملے نہیں کبھی مجھے دیکھا نہیں مجھے تم جانتے نہیں اس کے باوجود میں نے تمہیں زخم دینے والوں کو خون کے آنسو رولایا تمہارے زخم میں اپنے سینے پر بجداشت کرنا فخر سمائیتا تمہارے دشمنوں کو ترپانا اور تمہیں زخم دینے والوں کو دھول مٹی چٹانے میں میں ماہر ہوں تمہیں زخم دینے والا مجھ سے کبھی بچ نہیں سکتا گالی دے کر میرا دل چھلنی کرنے والوں تمہیں بچاتے ہوئے میں نے کتنے زخم کھائے ہیں کتنی دفعہ میں جان کی بازی ہارا ہوں کتنی دفعہ میں کٹا گیا ہوں کتنی دفعہ میں تڑپایا گیا ہوں لیکن اس کے باوجود میں جھکا نہیں میں ڈرا نہیں میں بکا نہیں اس دنیا میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ مجھے خرید پایا ہے میری کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ دشمن قوتیں بھی یہی بات کہتی ہیں کہ میں نمبر ون ہوں میں نے ان کے مو سے پاکستان کو نمبر ون کہلوایا ہے تم دیکھ لو روس چیختہ چلاتا ہے کہ مجھے توڑنے والے تم ہو امریکہ کی سی آئی اے ہو یا اسرائیل کی موساد بھارت کی راہ ہو یا برطانیہ کی ایم آئی سیکس ہر ایک سے میں الجا ہوا ہوں ہر ایک کا راستہ روکے کھڑا ہوں فقط پاکستان کی خاطر مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا کیونکہ میں پاکستان ہوں کیونکہ میں آئی ایسائی ہوں لیکن اے میرے ہم وطنوں میں ٹوٹ جاتا ہوں جب تم اپنی زبان کی تیزی مجھ پر آزماتے ہوں میں بکھر جاتا ہوں جب گالیوں سے میرے وجود کو چھلنی کیا جاتا ہے مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا لیکن تمہاری یہ زبان کے زخم میرے دل میں چھیت کر دیتے ہیں میں ٹوٹنے لگتا ہوں میں بکھرنے لگتا ہوں میں سوچنے لگتا ہوں کہ میں تو وہ ہوں جو ہر وقت اپنے موں میں زہر کا دانت لیے پھرتا ہوں کہ اگر کہیں میں پاکستان کے نام پر آنچ آنے کا سبب بنو تو اس زہر سے اپنی جان لے لو لیکن اس پاک درتی کے وقار پر تم پاکستانیوں کی آن پر کوئی آنچ نہ آنے دوں تو کیوں آخر کیوں تم مجھے برا بلا کہتے ہو کیوں مجھے برا بلا کہتے ہو میرے پاکستانیوں مجھ پر بروسہ کر کے تو دیکھو میں کفر کے وجود میں پاکستان کی آنکھیں بن کر رہتا ہوں تم دیکھ لو امریکہ کی سی آئی اے کے ایجنٹ تم نے دیکھے ہوں گے وہ پکڑے جاتے ہیں بھارت کی راہ کا کلبوشن تمہیں یاد ہی ہوگا لیکن تم کبھی نہیں سنو گے کہ میں پکڑا گیا ہوں ایسے نہیں کہ میں پکڑا نہیں جاتا میں پکڑا بھی جاتا ہوں میرا جسم کٹا بھی جاتا ہے میری آنکھوں میں لوہے کی دہکتی ہوئی سلاخیں گھسائی جاتی ہیں میرے جسم کے ایک ایک حصے کو کٹا جاتا ہے میرے ناخنوں کو اکھار دیا جاتا ہے مجھے برف کے بلاکس میں بھی لگایا جاتا ہے میری ٹانگوں میں سے گھٹنے کی ہڈیوں کو نکال دیا جاتا ہے میری آنکھوں کو باہر نکال دیا جاتا ہے میرے بازوں کو چلوں پر رکھ کے جلا دیا جاتا ہے میرے تڑپانے والے کہکے لگا لگا کر میری بیبسی پر ہنستے ہیں لیکن میں بیبس ہو کر بھی نہیں ٹھوٹتا لیکن میں بیبس ہو کر بھی پاکستان کی آن تم پاکستانیوں کی شان پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتا مجھے سو بار کہا جاتا ہے کہ تسلیم کرو کہ میں پاکستانی ہوں لیکن تمہیں پتا ہے میں کیوں سامنے نہیں آتا میں کیوں تسلیم نہیں کر پاتا تو سنو میں اس لیے نہیں آتا میں اس لیے تسلیم نہیں کرتا کیونکہ میں پاکستان ہوں کیونکہ میں پاکستانی ہوں کیونکہ میں آئی ایس آئی ہوں کیونکہ میں تمہارے دفاع کی آخری لکیر ہوں ہاں کیونکہ میں تمہارے دفاع کی آخری لکیر ہوں کیا تمہیں پتا ہے میری ماں بھی نہیں جانتی کہ میں کہاں میں کون ہوں اور کبھی کبھی تو میری ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے لیکن میں اپنی ماں کی میت کو کندہ بھی نہیں دے پاتا کیونکہ میں تمہاری حفاظت میں مگن ہوتا ہوں اور کبھی کبھی تو میری بہن بھی گھر سے رخصت ہو کر دوسرے گھر چلی جاتی ہے اور وہ اپنے بھائی کی آوت کو دیکھتی رہ جاتی ہے کہ کاش آج میرا بھائی اپنے دست شفقت کے سائے میں مجھے رخصت کرتا لیکن میں کیا کروں مجھ پر جنو سوار ہے وطن سے محبت کا پاکستانیوں کی حفاظت کا اور آؤ مزید سنو کبھی کبھی تو میں دشمن کی گود میں اپنی جان دے دیتا ہوں اور کئی کئی سال میری ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا یہ لادلہ اس دنیا کو چھوڑ چکا ہے میری بہن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں مر چکا ہوں ان پاکستانیوں کی خاطر جو آج مجھے گالیاں دیتے ہیں جن کی میں آج گالیاں سنتا ہوں ان پاکستانیوں کی خاطر ان پاکستانیوں کی خاطر جس کی وجہ سے میں دشمن کے گھر میں بے خوف و خطر گھس جاتا ہوں اور مزید سنو کبھی کبھی تو میرے افسران کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں مر چکا ہوں میں اس دنیا کو چھوڑ چکا ہوں میں پاکستان پر اپنی جان قربان کر چکا ہوں ہاں میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں میں اتنا بے بس ہوتا ہوں کہ اپنے مرنے کی اطلاع بھی نہیں پہنچا پاتا اور طاقتور میں اتنا ہوں کہ ہر وہ آنکھ پھوڑ دیتا ہوں جو اس دھرتی کو میلی نظر سے دیکھتی ہے میں وہ زبان کھینچ لیتا ہوں جو اس دھرتی کے خلاف بھونگتی ہے میں وہ ہاتھ توڑ ڈالتا ہوں جو پاکستان کی طرف بڑھتے ہیں جو تمہاری طرف بڑھتے ہیں جانتے ہو میں ایسا کیوں کرتا ہوں کیونکہ میں آئی ایس آئی ہوں کیونکہ میں پاکستان ہوں کیونکہ میں پاکستانی کیونکہ میں پاکستان کے دفاع کی آخری لکیر ہوں ہاں میں آئی ایس آئی ہوں ہاں میں آئی ایس آئی ہوں